بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو انتہائی خاص بھی ہے انتہائی محنت سے بنائی گئی ویڈیو ہے انتہائی محنت سے کلیکٹ کیے گئے ہیں کمپنی نیمز جو نیو کمرز کو فریش کو موقع دے رہی ہے فریش کون جو یورپ میں پہلی بار جا رہے ہیں یا وہ پاکستان سے پہلی بار جا رہے ہیں وہ تمام لوگ ان لوگوں کو ہم کہیں گے اور اس کو ہم کہیں گے انٹری لیول جابز انٹری لیول جابز جو ہوتی ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قدم رکھنے کی جگہ دے دیں بعد میں پھر ہم اپنے جو بھی ہمارا میعار ہے جو بھی ہمارا کام ہے جو بھی ہماری اندر گرٹس ہیں ہم اس کو یوز کریں گے اور یہ ہم کوئی چھوڑی کنٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کریں لیکزمبر کی تو انٹری لیول جابز کو لے کر کے لیکزمبر کو لے کر کے یورپ کو لے کر کے ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں ریکروٹمنٹ کمپنیز کے ساتھ اور ڈیرٹ کمپنیز کے ساتھ اور آپ جس فیڈل میں ہیں آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے تو آپ کوئی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں کافی آپ کو محلت نظر آ جائے گی اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ایج لیمٹ کیا ہوگی تو ہمیں ایج لیمٹ نہیں بتائی گئی ہے انٹری لیول جابز کے لیے ایج کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے مرد اور عورت دونوں پلائے کر سکتے ہیں یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے آپ کو میں پہلے کہا چکا ہوں کہ یہ سب کے لیے سیم ہے نو لینگویج ٹیسٹ آپ کو کوئی آئیڈز وغیرہ دینا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کم زیادہ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ کے جو ایجوکیشنز اس کے بارے میں کوئی زیادہ سوال نہیں ہے کیونکہ اس میں اکثر جو جابز ہیں وہ ایجوکیشنز سے ہٹ کر ہوں گی تو آپ لوگوں کو اس کو نبھانا ہے اس لیے یہ تمام لوگ انٹری لیول جابز کے لیے لیکزنبرگ میں الیجبل ہو سکتے ہیں آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے سٹیپ فالو کرنے ہے اپلائے کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے یہ جب آپ کا تقوام ڈاکومنٹ جمع ہو جائیں تو تقریبا تقریبا سات سے پندر دن میں ویزا آ جاتا ہے اب اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنے پڑتی ہے آپ کہتے ہیں فائدہ کیا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کنٹری یورپین جس میں ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ بڑے کم رکھے گئے ہیں تو یہ ٹیکس ہیون ہے ان لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ ہائی سٹینڈٹ آف لیبنگ ہے یہاں پر امیر ترین ملک ہے ان کا جی پی ٹی بہت بڑا ہے اور ان کا جو جو امپلویمنٹ ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے یعنی کہ ان امپلویمنٹ جو ہے یہاں پر صرف اور صرف آپ کہہ سکتے ہیں پانچ پرسنٹ ہے اس کے علاوہ جو امپلویمنٹ ریٹ ہے وہ ان امپلویمنٹ آپ نے لوگ نظر نہیں آئیں گے یہاں پر لوگ اپنے کاموں میں لگے وہیں اور وہی وجہ بنتی ہے کہ لوگوں کو لوگ چاہیے مگر لوگ آبیلیبل نہیں ہیں مگر آپ سو میں سے پچانبے فیصد لوگ مصروف ہیں کام کر رہے ہیں تو باقی پانچ پرسنٹ کون ہیں جو کام کرنی سکتے کرنی چاہتے یا وہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں یا وہ بیمار ہیں یا وہ عمر ان کے بڑی ہو گئی ہے دن سو انجو بھی گئے لیکن پانچ پرسنٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے تو ان کو اگر کوئی ہائرنگ کرنی ہوتی ہے تو بھارسی ہائرنگ کریں گے تو وہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے اس میں آپ سوال کریں گے ہم نے کمپلیٹ وقت کرنی ہے کوئی بات چھوڑنی نہیں ہے تو آپ سوال کریں گے کہ فیس کیا ہوگی اس کی اس کی جو فیس ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ کہتی کہ تھوڑی بہت تو کنٹری پر ویری کرے گی یہ تو رہا نے کہا ہے لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈی کٹیگری کی بات کر رہے ہیں تو ڈی کٹیگری کا ویزر جو ہے وہ اسی یورو میں ہوگا اور اسی یورو ہی اس کی فیس ہوگی آپ کہتے ہیں میرے ساتھ میری وائف جا سکتی ہے نمبر ون جا سکتی ہے نمبر دو اس کی فیس کیا ہوگی اس کی بھی اسی یورو ہوگی پھر آپ کہتے ہیں میرے بچہ جا سکتا ہے جواب ہیں آ جا سکتا ہے آپ کہتے ہیں اس کی فیس کیا ہوگی اس کی فیس ہوگی اٹھتیس ڈالر ٹھیک ہے بارہ سال سے کم ہوگا تو اٹھتیس ڈالر اگر وہ اڈلٹ بن گیا ہے تو پھر اس کی جو فیس ہوگی وہ بھی اسی ہی ہو جائے گی اب آپ سوال کریں گی کہ بھئی وہاں پر جو اگر ہم اکومنڈیشن لیتے ہیں میں ابھی اکیلہ جا رہا ہوں فیلال میں جا رہا ہوں اکیلہ تو میں نے رہنا ہے وہاں پر تو میری سنگل اکومنڈیشن کتنی ہوگی تو تقریبا تقریبا دو سو سے تین سو یورو پر منت آپ کو وہاں پر اکومنڈیشن شیئرنگ میں مل جائے گی اس ایک کمرے میں دو افراد ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اگر میں وائف ہوں لے کر آؤں گا تو میری پہلی بات تو ہی کہ سیلری کیا ہوگی جو تقریبا تقریبا جو سٹارٹنگ سیلری ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹری لیول وہ تین ہزار یورو سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد جب آپ بڑھتے جائیں گے تو سیلری بڑھتی جائے گی تو جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں اس ٹیم وہ سات ہزار بانہ ہزار یورو بھی لے رہے ہیں لیکن آپ کی تین ہزار سیلری ہوگی اس تین ہزار میں آپ جو روم لے سکتے ہیں پورا وہ ون تھاؤزن سے ہے اب اس کی لوجک کیا ہے لوجک کیا ہے کہ ایک آدمی سے وہ دو سو رہے لے رہے ہیں مثال ہے اگر سمجھ بھی نہیں ہی بات تو ٹک ہے نا تو دو سو لے رہے ہیں اگر کمرے میں چار افراد ہیں تو وہ آٹھ سو کا کمرہ ہو گیا تو اگر آپ پورا کمرہ لیتے ہیں اپنی فیملی کے لیے تو پھر وہ آپ کو آٹھ سو سے ہزار میں آپ کو مل جائے گا اور اگر کمرہ بہت شہر کے اندر ہے لنجری ہے تو اس کا فرق ہو سکتا ہے ریٹ میں فرق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس قلاب آپ کہتے ہیں کہ جی گروسری کے پر کیا خرچہ آئے گا پھوٹ پر کیا خرچہ آئے گا تو تقریباً ایک سو سے لے کر تین سو یورو جو نا پر پرسن پر خرچہ آتا ہے یہ ازیوم کیا گیا ہے اس کے لابے اگر آپ کہتے ہیں کہ بلز اور شاپنگز تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر کیا کتنا خرچ آئے گا تو دو سو سے تین سو کا اس کے بجر آپ رکھ سکتے ہیں اس کے لابے آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی اور خرچہ جو ادھروائز ہوتا ہے جو پڑ جاتا ہے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں یا کوئی بس پکڑ لیتا ہے کچھ بھی انسان تو اس کے لیے سو یورو رکھنے چاہیے ہیں یا موبائل چارجز آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو میری سیلری ہے وہ کتنی ہوگی تو میں کہا کہ تین ہزار ہوگی تین ہزار ساڑھے تین ہزار چار ہزار ہوگی تو اگر آپ دیکھیں تو کمس کم یہ جو آپ سنگل آدمی کی بات کر لیں تو وہ ہزار کروس نہیں کرتا اگر وہ تین ہزار بھی لیتا ہے تو دو ہزار یورو سیف کرتا ہے اگر اس کی وائف آ جائے اور جوب کرتی ہے تو تین ہزار وہ بھی لے گی کیونکہ انٹری لیول میں وہ بھی کام کرے گی اور اس کو ملے گا اوپن ورک پرمٹ سب سے اچھی بات یہی ہے کہ وہ بھی کام کر سکتی ہے اور اسے کام کرنا بھی چاہیے اور وہ آپ کو چھ ہزار اگر بنا دیتی ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ آپ اچھا گھر لے سکتے ہیں اچھا کام کر سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ جوبز کہاں آویلیویل ہیں انٹری لیول جوبز کی بات کر رہا ہوں تو یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ جائے اگر سکرین پر نظر نہ آئے تو پھر آپ کو ڈسکرپشن واکس میں نظر آ جائے کیونکہ یہ بہت بڑا کانٹینٹ ہے تو ڈسکرپشن واکس میں ضرور رہیے گا وہاں سے لیجئے گا وہ یہ ہے کہ سیلز سیکٹر کے اندر جو کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں سیلز میں وہ لوگ کیشئر کام کر سکتے ہیں سپر مارکٹ میں کام کر سکتے ہیں شیلف سٹاکر میں کام کر سکتے ہیں آرڈر پکرز میں کام کر سکتے ہیں اور سیلز اگزیکٹیف میں کام کر سکتے ہیں یہ ہے سیلز ڈپارٹمنٹ کی جوبز اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ میرا کام تو کنسٹرکشن سے ہے میں کام کر سکتا ہوں تو آپ کنسٹرکشن ہیلپر ٹھیک ہے نا جس کو مزدور بھی کہتے ہیں ہم لوگ کنسٹرکشن ہیلپر میں کام کر سکتے ہیں ٹائل فٹر میں کام کر سکتے ہیں الیکٹریشن میں کام کر سکتے ہیں پلمبر کام کر سکتے ہیں میسن میں کام کر سکتے ہیں یا پھر برک لیئرز میں کام کر سکتے ہیں چلیجی اب ان تمام کی جو وہ ہے availability in companies and 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 recruitment companies direct companies recruitment companies اس کا ڈیڈا جو ہے وہ آپ find out کر سکتے ہیں انشاءاللہ ڈسکریکشن باکس سے آپ لے سکتے ہیں اس کو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی پروڈکشن میں ڈسٹریبیشن سکٹر میں کر میں کام کرنا چاہوں تو بلکل آپ assembly line worker کے طور پر کام کر سکتے ہیں production assistant کام کر سکتے ہیں order picker کام کر سکتے ہیں packers میں کام کر سکتے ہیں warehouse associate کام کر سکتے ہیں اور operatives کے طور پر کام کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے جو companies ہیں direct جو available کر رہی ہیں top 10 companies جو hire کر رہی ہیں and top 10 recruitment companies جو assist کر رہی ہیں ان تمام کی ڈیٹیلز جو ہے آپ کو step by step ملتی ہی جائے گی heading کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی agriculture پر جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سن لی جیے اور وہ as a farmer کام کر سکتے ہیں کیسان جیسا آپ کہتے ہیں fruit picker کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ gardener کام کر سکتے ہیں اس کو آپ مالی کہتے ہیں اس کے علاوہ fruit picker کام کر سکتے ہیں اور vegetable pickers ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں and dairy worker بھی اس میں آپ ڈال دیجئے جو لوگ dairy کو جانتے ہیں وہ بھی اس میں کام کر سکتے ہیں کونس کمپریز ہائر کر رہی ہیں again میں نے کہا کہ وہ اپنا ڈیٹیل وہاں سے لے سکتے ہیں جو domestic health کی jobs ہیں وہ کر سکتی ہیں نانیز کام کر سکتی ہیں جس کو آپ پاکستان میں شاید ماسی کہتے ہیں وہ جو confirm نہیں ہے مگر نانیز ہیں اس کے علاوہ caregivers ہیں جو گھر میں بزرگوں کی یا بچوں کی جو سپورٹ کرتی ہیں وہ خواتین کام کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو delivery jobs ہیں اس کے اندر جو company hire کر رہی ہیں top 10 food delivery jobs ہیں available ہیں apps جو کام کر رہی ہیں اس کے اوپر اس میں uber بھی ہے جس میں بہت ساری ہے food food aura بھی ہے بہت ساری اور companies بھی ہیں آپ اس میں apply کر سکتے ہیں آپ کو میں link دے دوں گا اس کے علاوہ food delivery کے طور میں کام کر سکتے ہیں as a courier boy کام کر سکتے ہیں package delivery کام کر سکتے ہیں truck driver کام کر سکتے ہیں again میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے boy کہا ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف boy apply کریں گے اس میں جو مرضی apply کریں اگر آپ کو آتی ہے بائک چلانی آپ delivery boy پہ آپ delivery female کام کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے بات سمجھنی ہے اور step by step اس کو follow کرنا ہے جو document requires ہیں جو document requires ہیں اس کو سمجھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ لیکزنبرگ format cv and cover letter بنانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لوگ جو ہے اب آپ کو اپنی حساب سے دیکھئے گا کہ آپ کس ملک apply کر رہے ہیں تو sales کے لیے پلائے کر رہے ہیں یا helper یا نانی ہیں آپ کیا ہیں تو اپنے حساب سے cv دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ اگر ہم سے کوئی کام کروائے گا یعنی کہ یہ package ہے ہمارا package available ہے ہمارے پاس یہ یورپ پلٹینیم اور آپ کا حصہ ہے ہم سے کوئی کروائے گا تو پھر ہمارے ٹیم اس کے ساتھ coordination کر کے اس کو پوری cv پورا cover letter پوری profile بنانا کے دے گی اور apply کر کے دے گی وہ تو الگ چیز available ہے آپ نے کرنا ہو تو اپنے حساب سے اپنا وہ کر لیجئے گا کہ آپ ہیں کیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ passport valid for six month کرنا at least 6 مہنے کا valid passport ہو میرا مشورہ ہے کہ سال کا passport valid ہونا چاہیئے پاسپورٹ site photographs arrange کرنی ہے education documents arrange کرنے ہیں professional qualifications arrange کرنی ہے Lexamber کا job offer جو آپ کو جس company یا جس office سے بھی آگیا ہے وہ arrange کر کے لگانا ہے contract بھی ساتھ جوڑنا ہے flight ticket بھی لگانا ہے accommodation proof بھی لگانا ہے اس اب باہر سے آئے گا ٹھیک ہے وہ لگانا ہے visa fees receive لگانی ہے جو کہ اسی اوروں کے ہوگی اس کے علاوہ medical and travel insurance لگانی ہے police character certificate لگانا ہے اس کے علاوہ VFS کی appointment page کی جو copy نکلی ہے وہ آپ نے لگانی ہے یہ تمام چیزیں اپنے وہاں پہ آخری میں جمع کروانی ہے آپ کہتے ہیں ایک کام ہوتا کیسے ہے تو اس میں سب سے پہلے تو آپ نے apply کیا apply کرنے کے بعد آپ نے محنت کی آپ نے کوشش کی آپ نے company's apply کیا recruitment company's apply کیا اور correspondence کی اس کے بعد کوئی چیز تیہ ہوئی اس کے بعد آپ نے اپنے employer کو document بھیجے کونسے valid passport کی copies بھیجیں آپ نے اس کے علاوہ current residential proof آپ آپ اکسان میں کہاں رہتے ہیں یا آپ اکسان میں ہیں یا دبائی میں ہیں سعودیہ میں ہیں امان میں کہتے ہیں جہاں پر بھی ہیں آپ کہاں آج ہیں وہ بھیجنا ہے residential کے حساب سے یہ نہیں کہ وزرڈ پہ گئی ہو تو آپ بولے کہ میں ابھی آ رہ رہا ہوں ایسا نہیں پکہ residential کہاں کر رہے ہیں اس کے علاوہ EU سیوی کا وائلیٹر بھیجنا ہے اس کو آپ نے degree ڈیپلوما پروفیشنس کالیفیکشنس بھیج نہیں ہے آپ آپ نے اس کو employment contract job offer sign کر کے بھیجنا ہے آپ نے اس کو کہ میں قبول کر لیا ہے اس کے علاوہ وہ جو employer نے آپ کو ڈی ایم کی certificate بھیجی ہے وہ attach کرنی ہے sign کے ساتھ اور اس کے علاوہ POA documents بھیجنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام documents کو اپنے پاس وہ کرنا ہے اور اکھٹے کرنا ہے اور اکھٹے کر کے آپ نے اس کو اپنے سائٹ سے جو ہے وہ پاکستان میں جس شہر میں بھی جا آپ ہیں جاں پر بھی VFS ہے وہاں پر اپنا ہے اس کو جمع کروانا ہے اور اس کے بعد آپ کا تقریبا 7 جو دیکھا گیا ہے جو calculation میں کی ہے 7 to 15 days کے اندر آپ کا ویزا issue ہو جاتا ہے اس درمیان میں کوئی انٹریوش انٹریو نہیں ہوتا آپ نے جس اپنے ویزا ریسیف کر کے وہ ticket جو تھا وہ ڈیمی تھا وہ جو لگاوا تھا اب آپ نے اپنے employer سے دوبارہ meeting کرنی ہے اب اس میں اگر ہم ہیں تو پھر ہم بات کریں گے اگر آپ ہیں تو ڈریکٹ بولیں گے کہ بھئی میرا ویزا آ گیا ہے اب مجھے کب فلائی کرنا ہے تو وہ آپ کو ایک دن بتائے گا آپ کو بولے گا کہ ٹکٹ لو مجھے بتاؤ ٹکٹ آپ نے لیا پندرہ اپریل کا اب پندرہ اپریل کا وہ بولے گا اوکے ٹھیک ہو گیا یہ صحیح ہے اب پندرہ اپریل کو اس کا لیکزمبر ائرپورٹ کے اوپر آنا ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے یعنی کہ ہر چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کو کہیں گے اپنے باس کو اس طرح اپنا نمبر تمام جیسے شیئر کر لیجئے میرے ساتھ وہ شیئر کر لے گا اس کے بعد آپ اس کو کہنا ہے کہ میں پندرہ کو اتنے بچے لینڈ کروں گا تو جیسے آپ لینڈ کریں گے تو آپ اس نمبر ہوگا آپ اسے کانٹیک کریں گے اس سے پہلے کہ آپ پہنچیں یا اگر آپ ویزا آفیسر آپ کو پیلیٹ کر گئے ٹھیک ہے نا بعض اوقات سیم نہیں ملتی آپ اندر سے مس کر دیتے ہیں یہ میرا مالک ہے یہ میرا ڈاکومنٹس ہیں سب کی فوٹوکپی رکھ لیں اپنے پاس پوری فائل اپنے پاس اس بیگ میں رکھیں جو بیگ آپ نے پیچھے کند پر ڈالا ہوئے اس کو بلیں یہ میری فائلس ہے یہ میرا نمبر ہے باس کا آپ ان سے کنفرم کرتے ہیں باہر کھڑے ہیں تو وہ جو بھی انہوں نے بات کرنی ہوگی کریں گے اور آپ کو وہ وہاں سے باہر نکال دیں گے یہ پروسس آپ نے فالو کیا انشاءاللہ تمہیں امید کرتا ہوں کوئی ممکن نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جی ہو نہیں سکتا کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی کام ہے نہیں جو کہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ یہ کام بھی ہوگا لیکن آپ نے اس کے اندر کنسسٹنٹ رہنا ہوگا دنیا میں کوئی بھی کام کنسسٹنسی کے بغیر نہیں ہوتا جس کو آج آپ کامیاب دیکھ رہے ہو جس کو آج آپ یورپ میں دیکھ رہے ہو اس نے آج شوڑی اپلائی کیا ہے اس کی تو کہانی کا دشوڑن نا آپ وہ تو بتائے گا آپ کو کب سے شروع ہوا تھا تو ٹیکس ٹائم پیشنز لائیئے اور برداشت کے ساتھ زد بنائیں تو پھر انشاءاللہ کام ہو جائے گا اگلی وڈی ملتے ہیں اللہ حافظ